اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کے سینہ میں ایک دھڑکتا ہوا دل رکھا بظاہر یہ ایک گوشت کا ٹکڑا نظر آتا ہے جس کو اللہ پاک نے ہر زین روح ہر زین نشت کے اندر اللہ پاک نے رکھا جب یہ حضرت انسان کے دل کی باری آتی ہے تو یہ فقط ایک گوشت کا ٹکڑا ہی نہیں ہے بلکہ صوفیاء فرماتے ہیں یہ لطیفہ ربانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اس دشان کے مطابق مسکن ہے اللہ کی یاد کا مسکن ہے اس کے ذکر و فکر کا مسکن ہے قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں نفس قلب کا مطلب ہوتا ہے بدتنا کیونکہ قلب کی جو قیفیت ہے اور قلب کی جو حادث ہے وہ بدتی رہتی ہے یسان نہیں رہتی قلب میں تغیر آتا رہتا ہے کبھی خوشی کبھی غم کبھی خانتا کبھی گھنیا کبھی ممتدر کبھی مسروب کبھی چاروں کی تڑپ اور کبھی ہجر لمحا لمحا اس قلب کی قیفیات بدتی رہتی ہیں اس لیے اس قلب کو دل کو قلب کہتے ہیں میرے وراغ کی قریمہ کا سب مردہ وطالہ رہے والے ہی اس حضر نے قلب کو دل کو تین مسادے دے اس پر کھایا کہ دل چڑیا کی معنی ہے کہ شاک پہ کہتی کوئی چڑیا ایک اندار اور ایک حیت اور ایک حیت میں نہیں بیٹھتی بلکہ لمحا بلہا اپنے آپ کو جنبش اور حرکت میں رکھتی ہے اسی طرح قلب انسانی بھی ہر وقت مختلف حالتوں اور مختلف کیفیتوں میں تبدیل ہوتا رکھتا ہے اور ایک جگہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت رمایا ہوتا ہے اور اس قلب کو دل کو ہڈیا سے نسلی تھی کہ جس طرح ہڈیا میں سادم پانی شوربہ رکھا جائے اس کے دیچے آگ جلائی جائے تو وہ پانی سادم شوربہ جوش موجتا ہے اسی طرح دل کی بھی تحفیت ہے تو ایک مقام پہ غرور نے دل کو ہڈیا کے ساتھ تشبیح دی اور تیسری تجا نبی کریم سادم جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلی کی مثال دل کی مثال کھلے ملان میں کسی جانگر کے گھرے ہوئے خرقی طرح جلی کو دل کو دل کی دی کہ جس طرح ایک میدان ہو اور اس میں کسی جانر کا پل گرا ہو ہوا آتی ہے اس پل کو کبھی تائم پکھیل ملے جاتی ہے کبھی بائیں لے جاتی ہے کبھی آگے کبھی پیچھے فرما اسی طرح انسان کا دل بھی کھلے میدان میں گرے ہوئی ایک جانر کے پل کی طرح ہے کہ جس کے اندر مختلف تغیر و تبدل آتے رہتے ہیں کبھی انتہائی مسنور ہوتا ہے کبھی انتہائی رمہین ہوتا ہے کبھی سخت گھرمی میں بھی خوش ہوتا ہے کشاتا ہوتا ہے اور کبھی سابن اور برشاد میں بھی تنگ ہوتا ہے رمہین ہوتا ہے تو حضور احمد قولین نے دل کی دل کو تین کے حیات کے ساتھ کشبی دی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طالعہ میں دعا بازا کرتے تھے یا مقلدگل قلوب اے دلوں کو بدلنے والے اے دلوں کو پھیرنے والے سب دل قلبی علی دینی اور بردگارِ عالم میرے دل کو اپنے دین کے استقامت کے ساتھ ایک حدیث پاک کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد ہم آیا کہ مومن کا دل رحمان کی دو اپنیوں کے درمیان ہے اس کی شان کے مطابق وہ جس طرح چاہے اس کو اڑتا اور اڑتا ہے اس لیے میرے علاقے پر ہی مانگا کس طرح کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے یا مقلدگل قلوب سب دل قلبی آرادی اے دلوں کو پھیرنے والے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو اپنی دیل پر اجتقامت کے ساتھ رکھ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کی پہچان اور دل کی معرفت اور اس کے اصحاب کا جاننا دل کی بیفیتوں کا جاننا دل کی اُبر غور و فکر کرنا فرمیٹ یہ اصل اور بنیاد اور بڑی اہم چیز ہے اور بے خصوص راہِ طریقت راہِ سلوک کے جو مسافر سالک ہیں جو لیش ہیں ان کے لیے اس کا جاننا بڑا ضروری ہے اس لیے اہلاللہ اللہ والے نیک بندے جب ان کے پاس کوئی جاتا ہے تو وہ خصوصی طور پر مریدین کو مردقیدین کو محبین کو آنے والے ایک سالک کو راہِ سلوک کے مسافر کو وہ دل کی طرف توجہ دینے کے لیے کہتے ہیں دل کی حالت اور اس کی قیسیات پر غور و فکر کرنے کا کہتے ہیں اور باثر ذکر قلوی کراتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی Messiah و محمد کے انشاءدacióمہ ایک جس کا مقوڑی ہے انسان کے جسم میں گوشت کا ایک کپڑا ہے جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم سرار ہو جاتا ہے پھر تو میں سنو گوشت کے اس کپڑے کا نام دل ہے طلب ہے کوئی ایک جگہ زبان تو بھی کام لیکن آئے موضوع کی مطلب حضیث پار فرمائے کے دل در شہی اور کرشت ہوتا ہے تو انسان کا پورا جسم جو ہے وہ سہی اور سلامت رہتا ہے مولیوہ روم رحمت اللہ علیہ وسلم کہا پارسی میں دل مدس آور 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 ادھ ہزاران آور یا دل مدس آور فرمائے کے دل کو قابو میں لے دل کی کیسیات کو ووڑا فکر کر دل کو پیچان لے دل کو قابو میں رنگ یہی حج اکبر ہے ایک قضل درویش اللہ والے ان کا مال اتجارت سمدر کے ایک پار کسی جگہ اتجارت کیلئے گیا ہوا تھا اتفاق ایسا ہوا ہاں دی اتفاق آیا اور جہاز اور بھی تھے دوب تھے کسی نے آکے ان کو خبر دی یہ آپ کا سمان اتجارت دوب گیا ہے ان اللہ والوں نے اپنے دل کے ایک طرف بول کیا پھر کچھ دیل کے بعد وہ نے کہا الحمدللہ کچھ دل گلرے تو پھر وہی شخص آیا اور آکے کہا کوئی خبر غلط تھی طفان وقتی آئی نسان ہوا لیکن آپ کا سمان تجارت جس جگہ اتجارت میں تھا وہ مچ گیا تجارت ہوئی اور نفع بھی ہوا ہے ان اہل اللہ نے اللہ والے نے اپنے دل کی طرف تھوڑے دل گور کیا اور پھر کہا الحمدللہ خبر لانے والے نے کہا کہ جب میں نسان کی خبر دی آپ دل کی طرف گور کیا اور کہا الحمدللہ جب میں نے فائدے کی خبر دی تو پھر آپ نے دل کی طرف گور کیا اور کہا الحمدللہ اس مزروں نے کہا کہ جب مجھے نسان کی خبر ملی تو میں نے اپنے دل کی طرف گور کیا کیا میرا دل اللہ کی یاد سے اللہ کے ذکر سے اس کی ذات کے شکر سے اس کی مہمتوں کے شکر سے اس کے حسانات کے شکر سے منکر اور غافل تنری ہو گیا پھر اسی طرح اس کے گورے پھر مجھے خبر ملی کہ میرا سماجت دارت مچ گیا فروت ہوا رجالت ہوئی نقابی ہوا ہے سعید سلامت واقس آ گیا ہے پھر میں نے دل کی طرف گور کیا کیا یہ خبر سنکے آپ میں سے باہر کرنی ہو گیا اللہ کی یاد سے غافل تنی ہو گیا کیا یہ متقبل تنی ہو گیا چنانچہ جب میرا دل کی تحفیت کی اوپر بھول کیا تو میرا دل اسی طرح اللہ کی یاد میں مسکول تھا اللہ کے ذکر میں مسکول تھا اللہ کے شکر میں مسکول تھا تو میں نے اس تحفیت کی اوپر بھی اللہ کا شکر دا ہوگا تو باجب لطرح انسان کا دل جو ہے یہ اللہ کی یاد کا مرکز ہے اس کے شکر کا مرکز ہے اس کی طرح سے دی ہوئی نعمتوں کے شکر کرنے کا مقام ہے اور ازمائشوں کے سبر کرنے کا مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تقوی کے بارے میں لوگوں کو اشانات فرمائے تھے کہ تقوی یہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ یہ بات اشانات فرمائی کہ تقوی یہاں ہے تقوی بریزگالی یہاں ہے اور دل کی طرف اشانت ہے تقوی یہاں ہے اور دل کی طرف اشارت کیا یعنی انسان ہاتھ میں تسبیح تو پکڑ لے سر پہ ماما ٹوبی تو پہل لے اپنے پانچے تخبو سے اوپر کر لے وظاہی کو حلیہ بنا لے لیکن حلال و حنا میں تمیز نہ کرے تو بھو کی ادائی کی نہ کرے اور وہ سارے کام جس کے اطلاع اس کے حسول نے منا کیا وہ کرے تو فرمایا کہ یہ تقوی نہیں ہے تقوی کی ہے انسان کی تلی کیفیات کا نام ہے انسان فرائض اور موجبات کو ادار کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو ماں سے وجہ سے پاک کر لے اللہ کے علاوہ ہر شہ سے بے نیاز کر لے ہر امید کو ہر بھروسے کو اللہ سے مصبوطی کے ساتھ جوڑ دے تو یہی فرمایا کہ تقوی دل کا نام ہے اور اس کی طرف انشاء کر کے فرمایا یہ تقوی کیا اور یہ خلاف نہیں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل شاہ صحیح شیطان انسان کے دن پہ بیٹھ جاتا ہے انسان کے دن پہ قبضہ کر لیتا ہے اور یہ بیٹھا رہتا ہے اس وقت تک جب بندہ مومن جب بنی آدم انسان کے سے جب بندہ مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پھر بھاؤ جاتا ہے لیکن جب اس طرف سے قافی ہو جاتا ہے تو پھر شیطان دوبارہ اس کو قابل ہو جاتا ہے تو اپنے دل کو شیطان کے قبضے سے شیطان کے تسلق سے بچانے کا ایک باہر صلی اللہ وہ ذکر اللہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان اس کے دل پہ مصلف نہیں ہوتا اور وہ بھاغ جاتا ہے لیکن جب وہ قافل ہوتا ہے تو پھر اس کے پر ٹیرہ لگا لیتا ہے اس لیے اللہ والوں نے کہا جو دن قافل سو دن قافل اور بعد ہو یہ اقرام نے کہا حرد کار ون تجلی آج فرما کہ ہمہ وقت انسان کا ہار کام کی طرف ہو لیکن اس کا دل جو ہے وہ دل کے مالک کی طرف ہو نبی کریم سبحانہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ نے شاہد رمایا کہ نیکی وہ ہے جس پہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے نیکی وہ ہے جس پہ تمہارا دل جو ہے وہ اقمنام کھا جائے یہ نیکی ہے انسان کوئی بھی نیک عمل کرے نماز کرتا ہے روضہ رکھتا ہے صدقہ کرتا ہے حج کرتا ہے اس کی قبولیت کی ایک نشانی بھی یہ ہے اور اس کے صحیح اور جرس دولئے کے نشانی بھی یہ ہے کہ ایک ساتھ خشکان کرنے کے وقت دل سے موت پا جائے اس میں نام آ جائے فرمایا کہ یہ ہی نیکی ہے اور نیکی یہ پیچار کا یہ بہتری ذریعہ ہے اور پھر برائی کے برائے میں فرمایا میرے راکی قریب مقصد اللہ علیہ وآلہ نے محل انشاء برائی وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹ کے جو تمہارے دل میں کھٹ کے تو جو تمہارے دل میں کھٹ کے سمجھو یہ غرائی ہے تو انسان کے اندر بھی اللہ نے ایک مفتی رکھا ہوا ہے جو ہر بڑے لکھے اور ان پڑے انسان کے ساتھ ہوتا ہے انسان کو معلوم ہو جاتا ہے یہ کام غلق ہے یہ صحیح صلاحی ترقی ہے دل کے بارے میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ کی اشار سرمایا جب اللہ کسی بندے کی خیر چاہتا ہے اللہ اکنی شاہ کی کتاب کسی کے ساتھ نیکی کا اراج کر مانا چاہتا ہے تو اللہ تبار اکر اس کے دل کو اس کا بائز بنا دیتا ہے اور اس قدیش پاک کے ادر آتا ہے جب کوئی بندہ برائی کرتا ہے بنی کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ بڑھتا بڑھ جاتا ہے یہاں تک وہ پھر برائی کرتا ہے وہ سیاہ بڑھتا اور بڑھتا ہے وہ پھر بنا کرتا ہے سیاہ اور بڑھتا ہے یہاں تک وہ گناہ کرتا رکھتا ہے اور اس کے دل کے اوپر سیاہ بڑھتے رکھتے ہیں یہاں تک کہ اس کا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ گناہ نہیں سمجھتا فرمایا کہ ایسے بدل کی قصال جس کا دل گناہ سے سیاہ ہو چکا ہے اور جیسے کنی شخص کے بدل کے اوپر مکھی بیٹی ہوتی ہے وہ ہرکے سے شاہر سے موڑ جاتی ہے وہ پھر بندہ اس کے ساتھ ایسے ہینڈل کرتا ہے کہ فرمایا کہ مکھی انسان کے بدل بیٹی ہوتی ہے لیکن وہ انسان جو گناہ تو گناہ سمجھتا ہے کہ واقعی گناہ ہے سمایہ کہ اس پردے کی اوپر ادھا تبار مطالعہ کیفیت ناظر کرتا ہے وہ اپنے آپ کو یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے اوھر پہاڑ کی نیچے آگیا جب ادھا مہم اسے گناہ سرزد رجائے کہ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے اوھر پہاڑ میرے آگیا ہے آج آپ کو مہم آس کرتے ایسے ہی ہے جو نماز ہی ہوتا ہے اس سے نماز رہ جاتی ہے اس سے سکون نہیں ہوتا قرار پڑھنے مارا اس سے دلامت رہ جاتی ہے اس سے سکون نہیں ہوتا دروش رزادہ کی قرار اپڑ پڑھنے والا جب دروش اندیا جاتا ہے اس سے سکون نہیں ہوتا تو جب کوئی ایک عمل بطا رزادہ کرتا ہے دائمی طور پہ جب وہ رہ گئے ایک تو اللہ کے فضل سے اسے مرہ کرنا چاہیے اور دوسرا ہی ہے لیکن اللہ تعالی کی نحمت کی فرشتے اس کام کو سرجام دیتے ہیں جو بہادت اور دروشتی اندر رشت کیا جتا واجب اکرام اللہ تبارت وآلہ کے محمود صلی اللہ علیہ وآلہ نے دل کی کیا فیار کرام بتایا پھر یہ قریب صلی اللہ علیہ وآلہ نے شاہ دمائی ہر شیئر کے لیے ہر چیز کے لیے رید مار ہوتا ہے ہر چیز کے لیے لوگا ارسو لگ جاتا ہے چاہتی ہے اس کو ذکر لگ جاتا ہے سونا چاہتی ہے اس کو مخصوص پٹی میں ڈالا جاتا ہے تو فرمایا کہ یہ ساری جھاتیں جب اسے ذکر لگ تا ہے تو اس سند کو دور کرتے کیون یہ ایک ریم مار ہوتا ہے اسی طرح فرمایا کہ جب دل کو ذکر کرتا ہے تو ذکر آہستہ آہستہ اوزر میں شروع ہو جاتا ہے اور پھر یہاں تک کہ اللہ سے ایسی حال مبراکات کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک اور شفاق اور شاق بتائیں باج بلطان دل چار طرح کی ہے یہ دل کی قیفیات چار طرح کی ہے پہلا یہ ایک مومن کا دل ایک نیک بندے کا دل فرمایا کہ وہ چراغ کی طرح ہے روشن دل کی طرح ہے مومن کا دل جس طرح چراغ کے قریب کوئی آکے بیٹھ کر چراغ بھر بھی روشن کرتا ہے اور دوسرے کو بھی روشن کرتا ہے فرما اس یہ طرح مومن کا دل اور نیک انسان کا دل فرمایا ایسے ہے جسے چراغ ہے اس کے روشن کے کوئی قریب آجائے اسے روشن بھی دیتا ہے اور جو اسے کے قریب آجائے اس سے جدت کا داخلہ بھی کرا دیتا اور اس سے اپنا قرب بھی اتا کراتا ہے دوسرا فرمایا کالہ دینا یہ کافر کا دل ہے یہ منافق یہ بڑے کافروں کا دل ہے اور تیسرا دل حضور نے اشار فرمایا جو غلاف ہے اور پردے میں لٹھتا ہوا ہے یہ منافق کا دل ہے یہ منافق کا دل ہے اور چوتھا فرمایا کہ ایک دل وہ ہے جو سناتہ تختی کی طرح ہے اس کے اوپر حیمان بھی لکھا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر نفاق بھی لکھا جا سکتا ہے اللہ تبار وطال ہمیں وہ قلب بتا کرے دین کے حقامات کی اوپر استقامت کے ساتھ قائرب رمائے پاتا ہوا واجب اقرار اولی اقرار نے فرمایا گفتگو کی آخر یہ رہے لیں کہ دل میں یہ شیطان داخل کیسے رکھتا ہے شیطان دل میں گستہ کیسے پہلا اس کا رستہ رکھتا ہے غصہ فرمایا کہ انسان بندہ مومد غصہ پہ ہوتا ہے تو شیطان پھر غصہ کے رستے سے اس کے دل پہ اتر جاتا ہے پھر رمائے کے شیطان اور غصہ والا شخص تو شیطان کے ہاتھ میں ایک بچہ کی بانت دوتا ہے کہ بچہ اس کے آخر میں ایک بول ہے گتائے پھین جیسے بردی اسے پھیلے فرمایا کہ دل کی بزار جو ہے اور دل کرکر جو شیطان تاخل ہوتا ہے جو اسے کی جیسے دوسرا فرمایا شہوال کی وجہ سے نسانی خائشات اس وجہ سے بھی شیطان دل میں تاخل ہوتا ہے اور یہ شیطان کی تاخل ہونے کا رستہ لے گا تیسرا فرمایا حسد سے حسد یہ پہلی بیماری ہے کہ جو ملشتہ عفتوں سے ہماری تر ریک کی آئی جس کے بارے میں حضور بن اشراع فرما آیا اور چوتھی چیز لالت سے اور پانچھوی چیز لوگوں کا لالت کہ گروہ اتر گروہ میرے سناس موں میرے دائے اکمائیں آگے بیچ ایک زماعت ہو تو فرمایا کہ یہ وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے بارثانی شیطان ویب میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر اس قسم کی نوز جو ہیں وہ اس کے اوپر اس کی قید عزت آتا ہے شیطان شیطان اللہ دل کے اندر بیسیرہ جو ہے وہ ایک خودا اے ورد اوڑا شریف ہے اس دل کا جو مالک ہے وہ اکیرہ جس پوری کائنات کا مالک ہے آنگے زبان سے کم بولے آن دور یہ زیادہ سنیں اور ڈل ایک دیا تاں کہ اس ایک یاد سے یہ مشہور رہے میرے اور آنگی پریمان کا کافی مبارک دل تھا حضور نے اشاعت ہمایا کہ میری آنکھی سوٹی ہیں میرا دل جاتا ہے ایک شہابی مشناش کی نسفات ہے ان بھولدار تھا بڑا کھنا بھاک تھا درخت درخت اور سائدوں پہ بھول لگے گھلتے تو انہیں بات کے اندر نماز کے نیجن کی اللہ اکبر نماز پڑھنا شروع کی جب نماز پڑھنا شروع کی انہیں کسی فاکتہ چڑھی گوی کسی دردے کے پر پرانے کی آواز آئی جیسے وہ اندر داکھے رہنے کی کوشش کر رہا لیکن اتنا بال تھنا ہے اس کی وال اس کی جو وڑھلی وال ہے اس کے اوپر اس قدر کھڑے درخت وال درخت ہیں ہر بھول ہیں کہ اس اندر آنے میں مشکل ہو رہی ہے اس حیابی کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ میرا کواف کتنا بھولدار ہے کتنا پھولدار ہے کتنا ہرہ بھرہ ہے کہ اندر ایک چنگیا فاکتہ کو بھی آنے کے لیے مشکل جنگی پڑ رہی ہے فرماتے لئے کہ جب نماز سے خائل ہوئے تو یہ دل حیابی وہ دل چھے جو مطمئن تھے جن کے لئے واضح آتی تھی ردی اندہ اندہ تم سے داری ہو گیا ہے کم اندہ سے راتی ہو جاؤ یہ وہ دل چھے ان کے بارے اندہ نے فرمایا صاحب دلوں کے بارے بھی فرمایا وہ کل لو آدھ کا اُس نام شاہر کے سارے صحابہ ان صحابہ نے نکی کا جن کا آواز کر لیا تو صحابہ کے اعتدام میں نے دل میں خیال آیا نماز کو خالق ہوا پھر میں نے کہا یہ کیا ہوا نماز تو پڑھ رہا چاہ رب کی لیکن ترمیان میں یہ میرا بار دا میرا فور ٹکتے ہے حضور کی بار نام پھون جاتے یاد صور اللہ صلی اللہ وآلہ میں نماز پڑھ رہا تھا میں اللہ کی یاد مصبور تھا میرے اس بار میں جن اللہ کی یاد سے کچھ دمیں کے لیے حافظ بڑھ دیا میرے توجہ کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیا یار رضی اللہ میں سارا یہ بار آپ کی دروں میں قربان جبتا ہوں آپ اس نام کی خاطر جہاں چاہی سے خرچ کریں اسے مسئل کا گرہ دیتا ہوں تو یہ سعابہ کی دل تھے اور سعابہ کی دل کی کی یاد تھی اب وقت نہیں یہ دل میرا موجود تھا کہ انسان کو دل کی اوپر روح فکر کرنے چاہیے ہر اچھی چیز جب کام درست ہے یہ کام کھیک ہے لیکن پھر زمانے کی حالات و واقعات گرد و نوان کے لوگوں کی اثرات اور پھر لالچ تمام یہ ساری چیزیں شیطان کا بہتاوہ اسے اس اچھے کام کی اپر عمل نہیں کرنے دیتے اور پھر جب انسان برا کام کر لیتا ہے پھر رکھا ہوا نفس ضمیر ہے اس کے اثر اسے ملافر کرتا ہے یہ برا کام ہے دل اللہ کی یاد کا مسکر ہے دل مرتع ہے جو اللہ کی یاد سے رہے ہے اللہ خدا میں شکر اور ذکر کرنے والا دل اور زبان کا رہا موسیقی